اسلام علیکم ویورس آپ لوگ کیسے ہیں ڈھیک ہیں اور آج جو میں ریسپی لے کر آئے ہوں وہ لڈو ہے بیسن کے اور آپ لوگ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگئے تو پریس رائے کو سبسکرائب کیجئے گا باز لوگ کہتے ہیں ہمارے لڈو اچھے نہیں بنتے ہیں باز لوگ کہتے ہیں ہمارے ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھئے گا اسکپ مت کیجئے گا اگر آپ اسکپ کریں تو کسیم سمجھ میں نہیں آئے گا اور چلے ہم چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف اور سب سے پہلے ہمیں لینا ہے ایک پین لینا ہے سب سے پہلے اپنے ایک پپ چینی ڈالدین ہیں پھر ہم ایک کپ ہی پانی ڈالنا ہے پھر ہمunyaسا ایسا ایسا گھوماتے رہیں گے ایسا ایسا اسا ہم اس کو گھومانے کے بعد اس میں بوائل آئے گا پھر ہم اس میں بوائل آنے کے بعد اس کو خوب پکائیں گے خوب پکائیں گے دیکھیں ہم اس کو پکا رہے ہیں پکانے کے بعد دیکھیں یہ ہلکر کی گاڑی ہوتی چلی جائے گی پھر ہمیں ہلکر کی گاڑی ہوتی چلے گا ہم اس کو گاڑا ہلک ہلک ہم اس میں کیا کہتے ہیں اس کو پکائیں گے ہلکی آج پہ پھر اس کو پکانے کے بعد اس میں ہم ایک چمچ وہ ڈالیں گے سپونٹ کیا کہتے ہیں دودھ دالیں گے دودھ ہمیں اس وجہ سے دانا ہے اس کو ہمیں اسی کرتے رہی ہیں پھر یہ ایسے رکھیں پھر ہمارا ایسے رکھیں پھر ہمارا جنگل آگا پھر ہم اس کو بیسن کے اندر دیسے بیسن کی میری آپ ابلی ویڈو ڈیک لیے گا تاکہ وہ اپلے ہو جائے گی پھر ہمیں اس کو بیسن کے لٹو کی اندر بتانے کی کس طریقے سے بیسن کے لٹو بننے ملک اب کھ لے آفی subtle ایسی ہی دورگان یہ ماں ہوگا ہے تو کھ لے جانب دن ہوں پھر ہم اس کو بیسن کے لٹو بیسن крепد کچھ نہیں دیکھیں جب ایک باشی ہے جب شرم رکھا ہے کچھ نہیں دیکھیں چانسنی کی طرح پھر چانسنی کی طرح پکا کے پھر اس کے اندر ہمیں دو تال ہے جب پرازس کو جہاں دیکھیں پھر اس کے اندر ہمیں ہمارا بڑا گو ہم اس کو گھون کے نیچے اتار لیں گے نیچے اتارنے کے بعد اب ہم اس کو ایک بیسن تھا ہم اس کو اتار لیں گے ہم اس کو بھورے کو مکس کر کے لے گا اکھتا ہم اس کو بھورے کو مکس کر کے لے گا ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے ہاتھوں کی مدد سے ہرکا کہ ہم وہ تیار کریں گے لڈڈو لڈڈو تیار کرنے کے بعد دیکھیں لڈڈو تیار ہوں گے اور بہت ہی مجھے کے دنے آپ لوگوں کو یہ ٹرائے کیجئے گا یہ ریسپ ہے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگیے تو پیلیس لائے کو سبسکر کیجئے گا اور اپنے کومنٹس میں مجھے بتائیے گا کیسے لگے آپ لوگوں کو میری ویڈیو اور کامی کشی لگیے تو مجھے بتائیے گا اللہ حافظ ہمارے لڈو کتنے خوبصورت بنے ہیں اور آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے کیجئے گا اور آپ لوگ بھی بنا کے کھائیے گا